بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے زیادت سکہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ بساوقات اخبار کے اندر اور روایات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سکہ راوی جو ہے وہ اپنے سے اوسک یا زیادہ سکہات کی مخالفت کرتا ہے یعنی روایت کے اندر کچھ ایسے الفاظ یا ایسے کلمات وہ بیان کر دیتا ہے زیادتی کر دیتا ہے جو سکہات نے یا اس سے اوسک راوی نے نقل نہیں کیے ہوتے تو اب اس کی دو قسمیں تھیں جو سکہ کی روایت ہوتی ہے اس کو شاز کہا جاتا ہے اور جو سکہات کی یا اوسک کی روایت ہوتی ہے اس کو محفوظ کہا جاتا ہے امام ابن السلاح نے سکہ کی جو زیادتی ہے اس کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں جسے امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے کہ یہ زیادتی بساوقات اوسک یا سکہات کی روایت کے منافی ہوتی ہے اگر تو ایسی بات ہو کہ سکہ کی یہ زیادتی اوسک یا سکہات کی روایت کے مخالف ہو منافی ہو تو پھر یہ مردود ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا بلکہ سکہات اور اوسک کی جو روایت ہے اسے ہی قبول کیا جائے گا اب اس صورتحال میں اس سکہ کی روایت کو شاز کہیں گے جبکہ اوسک یا سکہات کی روایت کو محفوظ کہیں گے دوسری قسم تھی زیادتی ایسی زیادتی جو کہ اوسک یا سکہات کی روایت کے منافی نہ ہو تو ایسی روایت مقبول ہے اور اس کو ایک مستقل خبر یا مستقل روایت جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے کہ سکہ راوی نے ایک ایسی چیز بیان کر دی ہے جو اوسک یا سکہات کے مخالف تو نہیں ہے لیکن وہ ایک زائد چیز ہے تو یہ ایک مستقل خبر کے حکم میں ہوگا اور یہ خبر جو ہے یہ مقبول ہوگی اور اس کو تسلیق کیا جائے گا تیسری قسم تھی کہ زیادتی من وجہ یعنی بعض وجوہ کے اعتبار سے وہ اوسک یا سکہات کی روایت کے مخالف ہے منافی ہے مکمل طور پر اس کے منافی نہیں ہے تو اس بارے میں اگرچہ محدثین کا اختلاف تھا لیکن راجعہ موقع یہی پائے جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ بھی مقبول قرار پائے گی تو یہ دو استلاحات تھیں محفوظ اور شاد محفوظ روایت سکہات اور اور سب کی روایت کو کہتے ہیں جبکہ شاد روایت جو ہے وہ سکہ کی روایت کو پہتے ہیں اسی طرح دو دیگر جو استلاحات ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں مثلا ان میں سے ایک ہے معروف اور ایک ہے منکر تو آج کا ہمارا لیسن یہی ہے محفوظ اور شاد میں سکہ جو ہے وہ اوسک اور سکات کی مخالفت کرتا تھا جبکہ معروف اور منکر کی اندر ایک ضعیف روای جو ہے وہ اپنے سے سکہ روای کی مخالفت کرتا ہے اب جو ضعیف راوی کی روایت ہوتی ہے جس نے سکہ کی مخالفت کی ہے اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے اور جو سکہ راوی کی روایت ہوتی ہے اس کو معروف کہا جاتا ہے دیکھیں سوال میں سوال یہ ہے کہ خبر معروف کی تعریف کی ہے خبر معروف سے مراد سکہ راوی کی ایسی روایت ہے جو ضعیف راوی کی روایت کے مخالف ہو یعنی سکہ راوی کی روایت ضعیف راوی کی روایت کے مخالف ہو اور اس کی زد منکر ہے تو جو ضعیف راوی کی روایت ہوگی وہ پھر منکر قرار پائے گی جس طرح کے نیچے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ خبر منکر سے مراز ضعیف راوی کی ایسی روایت ہے جو سکہ راوی کی روایت کے مخالف ہو تو سکہ راوی کی جو روایت ہے وہ ضعیف راوی کی روایت کے مخالف ہے اور ضعیف راوی کی روایت جو ہے وہ سیقہ کے مخالف ہے یعنی دونوں آپس میں باہم ایک دوسرے کی زد ہیں اور ایک دوسرے کی مخالف ہیں تو سیقہ راوی کی روایت کو تو ہم معروف کہیں گے جبکہ ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہیں گے اس کی مثال جو ہے وہ یہاں پر امام ابن عبی حاتم نے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حبیب بن حبیب زیاد اور وہ ضعیف یعنی یہ راوی جو حبیب بن حبیب ہیں یہ ضعیف راوی ہیں اور انہوں نے ابو اسحاق سے ابو اسحاق نے ایزار بن حریس سے اور ایزار بن حریس نے عبداللہ بن عباس سے مرفوع عن روایت کی ہے مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ برائے راست اللہ کے نبی سے روایت کیا ہے تو اس طریق سے جو روایت آئی ہے وہ مرفوع ہے اور وہ روایت کیا ہے من آقا مصفلات و آت الزکاة جس شخص نے نماز قائم کی زکاة ادا کی بیت اللہ کا حج کیا رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی داخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا تو حبیب بن حبیب کے طریق سے جو روایت مروی ہے وہ مرفوع ہے جبکہ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع جو روایت ہے جو حبیب بن حبیب کے طریق سے ہے یہ منکر ہے کیونکہ دیگر ثقاد راویوں نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے ایزار سے اور انہوں نے ابن عباس سے یہ موقوف بیان کی ہے تو یہاں پر ایک ضعیف راوی جو ہے وہ ثقاد کے مقابلے میں مخالف روایت بیان کر رہا ہے ضعیف راوی کہتا ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے جبکہ سکر آویوں کی روایت کے مطابق وہ مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے تو اس حدیث میں پھر یہ ہوگا کہ ضعیف راوی کی جو روایت ہے اس کو ہم منکر کہیں گے جبکہ سکہ راوی کی جو روایت ہے اس کو ہم معروف کہیں گے تو سکات کی روایت معروف ہوگی جبکہ ضعیف راوی کی روایت جو ہے وہ منکر قرار پائے گی اور وہ ضعیف ہوگی قابل حجت نہیں ہوگی اسی طرح ایک اسطلعہ استعمال ہوتی ہے مطابعت مطابعت کا مانا ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی موافقت کرنا یعنی ایک حدیث کمزور موجود ہے اب اس حدیث کی تائید میں اس سے قوی کوئی روایت موجود مل جاتی ہے تو جو قوی روایت ملے گی اس کو مطابع کہیں گے یا تابع کہیں گے اس سے اس حدیث کی جو صحت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی اور قوی ہو جائے گی اور استلعہ ہی مانا اس کا یہ ہے کہ راوی کے لیے اس کی روایت میں مشارکت حاصل ہونا یعنی راوی زعیف راوی نے ایک روایت کی اور پھر اس کی روایت میں کوئی دوسرا راوی جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے ایک روایت کو ایک راوی بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کرنے میں ایک دوسرا راوی جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو اس کو مطابعات کہتے ہیں اور پھر اس مطابعات کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے مطابعات تامہ یعنی براہ راست اس راوی کے ساتھ کوئی شریک ہو اسی کے طبقے کا اسی کے درجے کا راوی جو ہے اسی کے زمانے کا اور ایک ہوتی ہے مطابعات قاسرہ کہ اس کے زمانے میں یا اس کے درجے میں تو کوئی شریک نہ ہو لیکن اس کے اوپر جو اس کا استاد ہے یا استاد سے اوپر کسی درجے میں جا کر کوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مطابعات قاسرہ اب آگے تین استلاحات ہیں ان میں سے ایک مطابع ہے وہی وہ جو اوپر گزری ہے دوسری شاہد ہے اور تیسری جو ہے اعتبار ہے مطابع سے مراد وہ خبر ہے جو متفرد راوی کے لیے لفظ اور معنی یا صرف معنی میں مشارکت کر رہی ہو اور دونوں اخبار صحابی میں متحد ہوں اس کو تابع بھی کہا جاتا ہے یعنی جو مطابعات روایت کر رہی ہو جو راوی جو ہے وہ تابع ہو یا مطابع ہو اوپر جا کر صحابی میں جا کر دونوں متحد ہو جائیں اگر تو صحابی میں دونوں متحد ہیں تو پھر اس کو مطابع کہیں گے اور اگر دونوں صحابی میں جا کر مختلف ہو گئے ہیں تو اس کو شاہد کہیں گے جیسے کہ شاہد کی نیچے تعریف بیان کی گئی ہے شاہد کا ویسے معنی ہوتا ہے گواہ گواہی دینا تو ایک روایت کہ معنی یا اس کے الفاظ کی گواہی کسی دوسری روایت سے یا دوسرے راوی سے بھی آ جائے تو اس کو شاہد کہتے ہیں تو شاہد وہ خبر ہے جو متفرد راوی کے لیے لفظ اور معنی یا صرف معنی میں مشارکت کر رہی ہو اور دونوں اخبار صحابی میں مختلف ہوں شاہد اور مطابع کے معنی میں کیا اختلاف ہے اور کیا ان کو ایک دوسرے پر بولا جا سکتا ہے یعنی راجہ موقف کے مطابق تو یہی ہے کہ بے شک ان کی مشارکت لفظ میں ہو یا صرف معنی میں ہو یا دونوں میں ہو لیکن صحابی متفق ہو متحد ہو تو مطابع ہوگی اور اگر صحابی مختلف ہو تو شاہد ہوگی لیکن ایک دوسرا موقف بھی پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض نے مطابع کو اس خبر کے ساتھ خاص کیا ہے جو لفظ میں مشارکت کر رہی ہو اور شاہد کو اس خبر کے ساتھ خاص کیا ہے جو معنی میں مشارکت کر رہی ہو دونوں صورتوں میں صحابی متحد ہو یا مختلف یعنی یہاں پر انہوں نے اگر لفظ میں مشارکت ہے تو اس کو مطابع اور اگر معنی میں مشارکت ہے تو اس کا شاہد بے شک دونوں کے صحابی جو ہیں اوپر سے روایت کرنے والے وہ متحد ہوں یا مختلف ہوں اور کبھی کبار مطابع اور شاہد کا دوسر پر اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ بعض محدثین کی یہ رائے ہیں لیکن جمہور یا راج موقع جو تھا وہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اصل چیز ہے راوی کا متحد یہ صحابی کا متحد ہونا یا مختلف ہونا اگر صحابی متحد ہے تو مطابع ہوگی اگر صحابی مختلف ہے تو وہ شاہد ہوگی تیسری جو اسطلاح ہے وہ ہے اعتبار تو اعتبار غریب خبر کی سندوں کو تلاش کرنے کو کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کوئی مطابع شاہد ہے یا نہیں ہے اعتبار اصل میں محنت نکھار جدوجہد کوشش کہ آپ نے جو غریب حدیث ہے اس کی غرابت کو دور کرنے کے لیے آپ نے دیگر محدثین کی کتابوں کو کھنگالہ پرخہ مختلف جنگوں پہ تلاش کیا تو یہ جو تلاش کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اعتبار اس کا معنی ہے اسطلاح ہے اعتبار کہ آپ نے نکھار پیدا کرنے کے لیے محنت کی اب اس کی ایک بڑی شاندار مثال جو ہے وہ نیچے بیان کی گئی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ نے ال ام کے اندر اپنی کتاب یہ امام شافی کی بڑی معروف کتاب ہے ال ام امام شافی کی معروف کتابیں دو ہیں الرسالہ اور ال ام ان میں سے ایک ال ام ہے اس میں وہ امام مالک سے اور امام مالک عبداللہ بن دینار سے اور وہ پھر عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس شہروں تسعوں و عشرونہ کہ مہینہ جو ہے وہ انتیس کا ہوتا ہے فلا تصومو پس تم روزہ نہ رکھو حتی طراب الحلالہ حتی کہ تم چاند دیکھ لو ولا تفترو اور اسی طرح روزہ مت چھوڑو حتی کہ تم اس کو چاند کو دیکھ لو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر تمہارے پر آسمان جو ہے وہ عبر آلود ہو فَأَقْمِنُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ تو پھر تیس دنوں کی جو عدت ہے گنتی ہے وہ پوری کر لو تو یہ روایت جو ہے بیان کرنے میں امام شافی جو ہیں وہ متفرد ہیں اب بعد امہ کا خیال ہے فَأَقْمِنُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ والے الفاظ یہ کرنے میں امام شافی متفرد ہیں کیونکہ امام شافی کے علاوہ امام مالک کے تمام شگردوں نے فَقْدُ رُوْ لَهُ تم اس کا اندازہ کر لیا کرو کے الفاظ روایت کیے ہیں لیکن امام شافی کے اس تفرد کے لیے مطابعت بھی موجود ہیں اور شواہد بھی موجود ہیں اور مطابعت میں مطابعتِ تامہ بھی موجود ہیں مطابعتِ قاسرہ بھی موجود ہیں مطابعتِ تامہ کی مثال امام بخاری کی نے یہی الفاظ اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسلمہ قانبی سے انہوں نے امام مالک سے بعین ہی مذکورہ سند کے ساتھ روایت کیے ہیں تو یہ روایت امام شافعی کے لیے مطابعتِ تامہ ہوئی جو انتہا درجہ کی صحیح ہے تو گویا کہ امام شافعی کا جو ان الفاظ میں تفرد تھا اس کی ایک تو مطابعتِ تامہ مل گئی اور اسی طرح ایک مطابعتِ قاسرہ بھی مل گئی مطابعتِ قاسرہ کی مثال امام خوزیمہ نے اپنی صحیح میں آسم بن محمد بن زید انعبیہ انجدیہ عبداللہ بن عمر کے طریق سے فَقَمِّنُوا صلاتینہ کی الفاظ سے روایت کی ہے یہ روایت امام شافعی کے لیے مطابعتِ قاسرہ ہے اور امام مسلم نے بھی عبیداللہ بن عمر کے طریق سے وہ امام نافے سے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے فَقَدُوا صلاتینہ کی الفاظ سے ساتھ روایت کرتے ہیں یہ بھی مطابعتِ قاسرہ ہے تو گویا کہ امام شافعی کا وہ جو تفرد ہے اس کی مطابعت دونوں طرح کی مل گئی ہے تامہ بھی مل گئی ہے اور قاسرہ بھی مل گئی ہے اور ایک شاہد بھی موجود ہے جسے امام نسائی نے محمد بن حنین کے طریق سے وہ عبداللہ بن عباس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن دینار عمر کی حدیث کی طرح انہوں نے روایت کیا ہے تو گویا کہ ہمارے سامنے جو اسطلاحات آئیں ان میں سے ایک اسطلاح ہم نے پہلے پڑی قبر محفوظ اور شاز کی قبر محفوظ اور شاز جو ہے شاز اس روایت کو کہتے ہیں جو سکہ نے اوسک یا سکات کی مخالفت میں بیان کی ہے تو جو اوسک یا سکات کی روایت ہوتی ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں اور پھر جو زیادتی ہے ثقہ ہوتی ہے اس کی تین قسمیں تھی منافی یا غیر منافی یا منافی عز بجو اور پھر اس طرح ہم نے معروف اور منکر کو پڑا کہ جب زعیف راوی جو ہے وہ سکہ راوی کی مخالفت کریں تو زعیف راوی جو مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم منکر کہیں گے اور جو سکہ کی روایت ہوتی ہے اس کو ہم معروف کہیں گے اور پھر کسی حدیث کی غرابت کو ختم کرنے کے لیے اس کی تائید میں اگر جو روایات مل جائیں اگر صحابی ان میں متحد ہو تو اس کو مطابع کہتے ہیں اور اگر صحابی مختلف ہو تو اس کو شاہد کہتے ہیں اور اس روایت کی مطابعات یا اس کے شواہد تلاش کرنے کے لیے جو محنتیں کی جاتی ہیں اس کو اعتبار کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا آخری لیسن اور آج ہی اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارا سمیشٹر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو سب لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ پیج نمبر اکیس سے لے کر یعنی ابتدائی باتیں جو ہیں وہاں پیج نمبر بائیس سے لے کر پیج نمبر اکونجا ففٹی ون تک آپ لوگوں کا فائنل ترم کا امتحان ہوگا جو آپ لوگوں نے مٹرم کے بعد سارا پڑا ہے تو اس حالے کی آپ لوگ اچھی طرح سے تیاری کر لیں اگر کسی قسم کا کوئی اشکال ہوگا تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سبحانک اللہ ومہ وابحمدک اشہدو اللہ اللہ انتا استغفرق واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ س بے بھائی